پاکستان میں بھلے ہی کتنی بھی سرکاریں بدل جائیں مگر عوام کے حالات جس سے تصحیب بنے ہوئے ہیں کبھی بڑھتی پیٹرول جیل کی قیمتوں کی وجہ سے لوگ پریشان رہتے ہیں تو کبھی کھانے کی چیزوں کے بڑے دام ان کی پریشانی کی وجہ بنتی ہے وہیں اب کی بار بڑی ہوئی قیمتوں سے جونسی پاکستان عوام کو سرکار کی طرف سے بجلی کی قیمت بڑھا کر مہنگائی کا کرنٹ دیا ہے حالانکہ اس بار عوام نے بھی تیع کر لیا ہے کہ اب بہت ہوا یہی وجہ کی دیش کے الگلگ شہروں میں لوگ سرکار کے خلاف سڑکوں پر اتر آئے بڑے ہوئے بجلی کے داموں کو لے کر کرانچی راولپنڈی موزدان گنجاروالا اور پیشاور میں جب بردست پردرشن ہوئے ہیں پاکستانی سرکار بھی لوگوں کے گسے کو سمجھ چکی ہے اور ریوار کو بیٹک کی جائے گی جہاں بڑے ہوئے داموں کو لے کر چرچہ ہونے والی ہے عوام نے اب میڈیا کا بائی کارٹ کرنا بھی شروع کر دیا میڈیا کو بکاؤ میڈیا کہا جا رہا ہے شوشل میڈیا پر لوگوں نے اپنی پریشانیاں بتائی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے بجلی کے دام بڑھائے گئے وہ ایک طرح سے لوگوں کے ساتھ کروڑتا ہے جہاں بھارت میں دو سو یونٹ فری بجلی مل رہی ہے وہی پاکستانی لوگوں نے دو سو یونٹ کے لیے لاکھوں میں بل بھیجنے پر حکمرانوں کی بددوہ دی ہیں ایک نیوز کے مطابق کراچی میں جماعت اسلامی نے کئی جگہوں پر بجلی کی بڑی قیمتوں کو لے کر پردشن کیا راولپینڈی کے کمیٹ چونک پر پردشن کاریوں نے بجلی بل جلائے سرکار سے مانگ کی گئے کہ وہی بجلی پر لگنے والے ٹیکس کو ختم کرے پیشاور میں پردشن کاریوں نے کہا کہ بڑے ہوئے بجلی کے دام عام لوگوں کے برداشت کے باہر ہے سرکار سے گجارش کی گئی کہ وہی عوام کو ترنت رہا دینے کا کام کریں گنجرہ والا میں پردشن کاری اتنے زیادہ بڑکے ہوئے ہیں کہ انہوں نے گنجرہ والا الیکٹری پاور کمپنی کے دفتر کو ہی گھیر لیا اوفیس کے بھار جمع کر نارے بازی کی گئی نارو وال اٹک سرگودہ اور ہاری پوٹ جیسے چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی لوگ بجلی کی بڑی ہوئی قیمتوں کو لے کر سڑکوں پر اتر آئے کچھ لوگوں پر لوگوں کو سرکار کے خلاف پوشٹل لے کر سڑکوں پر پردشن کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے ایسی ویڈیوز کے لیے ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد